بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے کہ ان کے دور حکومت میں نیب تو عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں تھا ایک تو آئینی طور پر نیب انڈیپینڈنٹ نہیں دارا ہے اور اس کے علاوہ اگر نیب کچھ کر بھی رہا تھا تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ تو براہ راست جنرل نٹائٹ قمر جوید باجوا کے کنٹرول میں تھا اور وہی فیصلہ کر رہے ہوتے تھے کونسا کیس آگے چلنا ہے کونسا نہیں چلنا حتیٰ کہ جو بہت بڑا الزام سامنے آیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں وزیر خزانہ رہے شوکترین ان کا کیس بھی جب کروانا تھا تو یہ کہا گیا کہ جی شوکترین کے حوالے سے کہا کہ جی ان کا جو نیب کا معاملہ ہے انہیں امٹایا جائے شوکترین نے کہا جی میں نے بھی کہا کہ جلد ہیرنگ ہو جائے اب وہ کہا گیا جی کہ جنرل قمر جوید باجوا نے فیض حمید سے کہا کہ جی یہ کام دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ خود ایڈمیشن ہے کہ جی یہ سب نیب کو باجوا سب کنٹرول کر رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے نیب کے چیئرمن افتاب سلطان صاحب جو خود اس حکومت نے لگائے وہ استیفہ دے دیتے ہیں اور پوری چارج شیٹ کرتے ہیں اس حکومت کی کہ جناب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان پر دباؤ تھا پریشرائز کیا جارہا تھا اور یعنی لوگوں کے خلاف کیسز بنائے کے لیے کہا جارہا تھا اب آپ دیکھیں کہ جس دن جس دن ان کا استیفہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ کو دیگر لوگوں کو نوٹس چلا گیا نیب کا توشہ خانہ کے اس میں گھڑی اور یہ معاملات اب حیران کن ہے اس کی تفصیلات اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بہت ہی اہم چیز بتانے والا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے نیب میں ترامیم کی اور گیانہ سو عرب روپے کے وہ کیسز ہی ختم ہو گئے اور پرسن سپیسفک جو آج اس وقت سپریم کورٹ میں کیس ابھی بھی چل رہا ہے اور عمران خان صاحبی وہ جو ترامیم ہیں ان کے خلاف گئے ہوئے ہیں لیکن اس حکومت نے جو ترامیم کی اس کے بعد یہ خود مشکل میں پھنس گئے ہیں کیونکہ اب یہ جس طرح سے نوٹس عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے کہ نو مارچ کو جناب آپ کو بلا لیا گیا ہے توشہ خانہ کے والے سے آپ نے جو گفٹس لیے تھے وہ بیچ دیئے ہیں اب حیران کن بات یہ ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جب استیفہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جو خبریں چل رہی تھیں وہ درست ہیں کہ جی عمران خان صاحب پر یہ کیس بنانے کے لیے ان پر دباؤ تھا اور عزاز سعید صاحب آ چکے ہیں کہ اس سے پہلے ہیلیکوپٹر کیس میں بھی آفتاب سلطان پر دباؤ تھا کہ عمران خان کے لیے کیس بناو وہ کہتے تھے کہ کیس بنتا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ریکووری کا کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے خیبر پختون خواہ کی جو ان کا ہلیکوپٹر استعمال ہوئی ریکووری ہو جائے وہ ہم نے نوٹریس بے جادہ کوئی ریفرنس یا کوئی کیس ہم اس طرح نہیں بنا سکتے خیر اب یہ جب بنایا ہے توشہ خانہ کا تو یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے سربران مملکت جناب پتہ نہیں کیا کچھ یہاں تو گاریاں لی گئیں کیا کچھ نہیں لیا گیا سب اڑا لیا تو عمران خان صاحب نے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے اس کی ایک قیمت کا تعین کیا جاتا ہے وہ رقم دی جاتی ہے اور اس کے بعد تو توفے رکھے جاتے ہیں یہ کب سے ہو رہا ہے اب اس کے بعد وہ بیج دیئے گئے اب یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ بیج نہیں سکتے ہیں کیونکہ اب خود دو ہزار دو سے پیچھے کا تو ریکارڈ حکومت دے ہی نہیں رہی پھر کہا ہے ججز اور جرنیلوں کا ہم ریکارڈ نہیں دے سکتے وہ توشہ خانہ میں آتی نہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں اور اپنا بھی ریکارڈ غائب کر دی ہے انہوں نے غائب بھی کر دیا ہے لور ہائی کورٹ نے جب بلایا تو کہا ہے دو ہزار دو سے پیچھے تو ہم دے ہی نہیں سکتے تو آپ یہ دیکھیں کہ خود بھاگ رہے ہیں توشہ خانہ کی چیزوں سے کہ جو جو انہوں نے بیچ دیں غائب کر دیں کیا کچھ کیا تو اب بران خان پر یہ کے لیے اس نے خرید کر تو بعد میں بیچی ہیں اب یہ کیس بن رہا ہے خود انہوں نے ترامیم جو کی ہیں وہ ان کے گلے پڑنے لگی ہیں کم از کم اس کیس میں تو وہ اس لیے کہ اگر یہ کیس فریولس جھوٹا ثابت ہوتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں نظر آ رہا ہے تو پانچ سال سزا ہے انہوں نے رکھی ہے جو ترامیم انہوں نے ناب میں کی ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ پچاس کروڑ سے نیچے کا معاملہ دیکھ ہی نہیں سکتا نیا پچاس کروڑ اب پہلے تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈال لیں گے نئی چیزیں بھی لے کر آ رہے ہیں سنایا کہ بی بی آج بھی خبر آئی کہ جی پھر عمران خان سب کو گرفتار کرنے کی ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کوشش ہے خواتین پولیس اہلکار جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ اب کارکون گرفتار ہو رہے ہیں پشاور میں بھی لہور میں بھی گرفتار کیا گیا رضا کرانا جنہوں نے گرفتاری دی تو اب جو ڈائے ہارڈ کارکون ہوں گے سینئر لیڈیشپ شامل فلیشی اسعد عمر حماد عزر مراد راس آزم سواتی دیگر لوگ گرفتار ہیں تو پریشر کم ہوگا شاید ہم گرفتاری کر کے دیکھیں یہ بھی خبر چلی خیر تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیس اگر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا کیس بنایا گیا تھا جو نظر آ رہا ہے کہ پریشر میں تھا آفتاب سلطان صاحب نے بتا دیا تو ان کے جانے کے بعد یہ نوٹس آ جاتا ہے تو پانچ سال سزا ہے نیب کی قانون میں درجہ کے جھوٹا کیس بنانے میں پانچ سال سزا ملے گی ان لوگوں کو جو جھوٹا کیس غلط کیس بنائیں گے تو عمران خان صاحب پر یہ کیس ثابت نہ ہوا تو الٹا ان لوگوں پر جنہوں نے کیس بنایا ہے بنوایا ہے ان کو پانچ سال سزا ہوگی اور انہوں نے جو قانون بنایا ہے سپریم کورٹ میں تو ابھی ظاہر ہے وہ چیلنج ہوا ہے لیکن اگر اسی کے مطابق ظاہر ہے اس کے مطابق ان کو چلنا پڑے گا کہ ابھی تک تو وہی قانون چل رہا ہے نا پارلیمنٹ میں انہوں نے پاس کروا لیا تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو انویسٹیگیٹر ہوگا وہ پانچ سال سزا بکتے گا جیل جائے گا جو ڈی جی ہوگا فلان فلان نہیں نہیں چیرمن نیب ہوگا کون ہو کسی کا نہیں جو جو اس میں شامل ہوگا جھوٹا کیس بنا رہے میں سب کو پانچ سال سزا ہو سکتی ہے پانچ سال قید جیل تو اسی لیے یہ ہفتاب سمتان صاحب بھی ڈر رہے تھے کہ کل کو ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا لیکن جب ظاہر ہے زبردستی زور زبردستی کچھ اور سمجھ نہ ہے بیسے تبراہن خل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستر ایف آئیہ نے بیر اوپر ہیں وہ بھی اسی طرح سے بنائے ہوئے ہیں بس پروٹیکلی وکٹرمائزیشن کے لیے تو اب یہ بھی اسی طرح کا ایک اور چونتیس کا پینتیس کرنے تو نو مارس کو بلایا اب جب یہ غلط ثابت ہوگا تو الٹا پانچ سال سزا ایک چیز دوسرا یہ کہ اب خود انہوں نے کہہ دیا جی نموے دن کی وہ حراست والا سین ہی ختم ہو گیا اور جو چرمن نیب کے اختیارات تھے وہ بھی کم ہو گئے پھر وہ چودہ دن تک آ گیا ریمان پھر آپ یہ دیکھئے کہ برڈن اف روف سب سے اہم چیز پہلے تھا کہ جی جس پر آپ یہ دیکھیں گے نیب کے اختیارات تھے کہ اگر ایک شخصی تنخواہ ایک لاکھ روپیہ ہے اور وہ اربوں روپے کا مالک ہے ارب ہار روپے کا تو اس کی جائداد دیں اس کے کسی اور رشتدار کے نام دیگر تو برڈن اف روف اس افسر پر آ جائے گا کہ بھئی یہ ہم نے دیکھیں ہمیں یہ پتا لگ گیا ہے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ یہ جائدادیں آپ کی بنامی ہیں اب آپ ثابت کریں کہ آپ نے یہ حق نال سے کمائی گئے آپ کی تو لاکھ روپے تو تنخواہ ہے تو ارب ہار روپے کی جائدادیں آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ تھا یعنی جس پر الزام لگنا اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک طریقے سے پیسے کمائے ہیں آپ نے صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ چیزیں جائدادیں آپ کی آپ کے رشتداروں یا دیگر لوگوں کے نام ہیں اور یہ بنامی ہیں یا آپ کے نام ہیں تو یہ ثابت کریں کہ سب ٹھیک بنائی ہیں اچھا اب دیکھیں کہ یہ سب بدل گیا ہے اب ثابت کیا کرنا ہے نیاب نے ثابت کرنا ہے کہ جی جرم ہوا ہے یہ جائدادیں غلط طریقے سے بنائے کی ہیں سب تو وہ بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے لہٰذا یہ ہر طرف سے اب گھرتے ہیں یہ کیس بنتا نہیں ہے اب زبردستی چکے بنایا گیا ہے لہٰذا ان کو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اب اب دیکھیں کہ خود جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے اس میں یہ حیران کن لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کو نو مارچ کو جب طلب کیا گیا ہے چیرمن تحریک انصاف کو ان کی اہلیہ کو کہ جی ریکارڈ کروائیں بیان آ کر آپ تو اس میں ساتھ یہ ہے جی بیورو کی طرف سے نیاب بیورو کی طرف سے پی ٹی آئی کے وائز چیرمن شاملت قریشی صاحبی وزیر دفاع پریوز کھٹک اور صاحب وزیر اطلاعات فرواہ چودی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر عالموں کو بھی الہدہ الہدہ کیسز میں طلب کیا گیا ہے یہ ساتھ ہی ساروں کو یعنی وہ جو رکے ہوئے تھے ساری ایک دفعہ انہوں نے کہایا کہ ہفتاب سلطان نہیں انہیں دے رہا تھا چلو سب نکال دیں حالانکہ ہفتاب سلطان صاحب کیسز ختم ہوتے رہے ان کے پی ڈی ایم کے اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن جب ان پر دبایا کہ اب جالی کیس بناو تو پھر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کل کو کیا بن جائے کیا ہو جائے وہی پانچ سال سزا اس لیے وہ نکل گئے اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جس طرح جذباتی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو حکومت ہمیں ملے گی میں اگر زندہ رہا تو چھوڑوں گا نہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم پر ظلم کیا ہے سارا کچھ کیا ہے تو اب آپ بچ جائیں گے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا قانون کے مطابق ان کو سزا دیں گے تو آپ یہ سوچ لیجئے وہ اتنے جذباتی ہیں کہ اگر میں زندہ رہا ہمیں حکومت ملی تو میں نہیں چھوڑوں گا تو اب یہ پانچ سال سزا والا جناب جو جو کیس بنا رہے ہیں وہ سوچ لیں اچھا اب جناب یہ رپورٹ ہو رہا ہے لفظ لکھے جانے کے جی دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب کی جانب سے تنبی کا نوٹس جس پر اس کے ایڈیشنل ڈیریکٹر محمد فیصل قلیشی نے دسترد کیے تھے اور سابق وزیر آزم کی بنی گال رہشگاہ پر بھیجا گیا تھا سترہ فروری کو جاری کیا گیا تھا جس کے پانچ روز بعد نیب کے چیئرمن آفتاب سلطان نے استیفہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان پر کچھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور کچھ ملزمان کے حق میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے نیب کے خط میں کچھ کے حق میں بھی دباؤ تھا کہ انہوں نے کہا نا کہ جی ایک پلوٹ والے کو کہہ رہے ہیں پکڑ دو اور عربوں دس دس عرب جو لے گئے ہیں ملک سے باہر وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہ کر ان کو چھوڑ دو اچھا پھر اس میں جناب بہت سے تحیف بتایا جا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نوٹس میں نیب کے خط میں کہ عمران خان بشرا بی بی اور توشہ خانہ کیس کے دیگر ملزمان کو خاتب کرتے ہو کہا گیا ہے مجاز آتھارٹی نے نیب آرنس انسان نامی کی دفعات کے تاہت ملزمان کی جانب سے مغینہ طور پر کیا گیا جرم کا نوٹس لیا ہے خود ہی نوٹس لے لیا ہے ہم نے خط مزید کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کی گئی انکواری میں انکشاف سامنے آیا ہے کہ اپنے دور اکدار کے دوران آپ نے غیر ملکی مجزدین کی جانب سے پیش کردہ بیش قیمت جاستی تحایف میں سے کچھ حاصل کیے تھے کچھ خط کے مطابق ان تحایف میں پانچ رولکس گھڑیاں چودر امبر دوزہ تھائر قطرقی مسئلہ فاج کے چیف آف سٹاف کی جانب سے پیش کی گئی آئی فون یعنی اب فون بھی کف لنکس انگوٹھی اٹھارہ ستمل دوزہ بیس کو تحابہ ٹائم پیس ایک اٹھارہ قلاب سونے اور ہیرے کا گراف پین ایک انگوٹھی اور کف لنکس اور مکہ کی ایک مایکرو پینٹنگ شامل ہے یہ سارا کچھ ہے جی اب یہ پتہ نہیں کس طرح پچاس کروڑ تک کسی طرح ان کو بنانا پڑے گا کیونکہ پچاس کروڑ سے نیچے کا نیب اب اختیار ہی نہیں رکھتا پچاس کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہو تو پھر ہی انہوں نے خود طرح حمیم کی ہے تو اب یہ اسی لئے پتہ نہیں اور کیا کیا شامل کریں کوئی ٹیشو باکس بھی شامل کرنے شاید اور کچھ کیسی طرح سے پچاس کھوڑ سے اوپر تو جائے تو پھر ختم کا آگے جی لہٰذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نو مارچ دوزار تیس کو دوپیرہ دھائی بجے نیا برافرپنڈی اسلامباد سیوک سینٹر جی سکس کی کمائن انویسٹیگیشن ٹیم سی آئی ٹی کی انکواری کی کارروائی میں شامل ہوں اور پھر جناب توشہ خانہ کیس میں صاحبی وزرازم پر غیر ملکی طائف سستدامو خریدنے اور پھر انہیں کروڑوں روپے میں فروغت کرنے کا الزام ہے یہ جناب کیس ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب پر دہشتگردی کا مقدمہ بنا بڑے مقدمے بنائے گئے ہیں اور سارے انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے نظام انصاف پر نہ صرف سوال بلکہ ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اب شاید خان عباسی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آف سلطان صاحب بتائیں نہ نام لیں کہ کون ہے جس نے ان پر دباؤ ڈالا ایسے نہ کریں نام بتائیں نیاب کا ادارہ یہ خراب ہے آف آنے لگ گیا ہے لگتا ہے کہ یہ جو عبنان خان نے کہا ہے نا کہ ہماری حکومت آئی تو اب ہم چھوڑیں گے نہیں تو وہ ابھی سے لگتا ہے کچھ لوگ خوفزدہ ہیں پھر غلام امود ڈوگر ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں ان کو روک لیا گیا کہ جی سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر آئے گا پھر دیکھیں گے الیکشن کمیشن نے بھی ان کی تبدیلی کا معاملہ روک گیا تو وہ بھی ریٹن آرڈر اب جو اطلاعات ہیں وہ آ گیا ہے تو اب ان کی بھی واپسی ہے اس پر ہو سکت تفصیل سے ہم مزید بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں جالی اور اس طرح سے دباؤ ڈال کر وہ الٹا آنے والے دل میں گلے پڑیں گے اللہ حافظ